مجھے بھی لمحے ہجرت نے کر دیا تقسیل نگاہ گھر کی طرف ہے قدم سفر کی طرف ناظرین میں ہوں خان رزوان میرے ساتھ ہیں غلام نبی کمار قلمکار سے ملاقات میں آج ہیں سابق صدر شعبہ اردو جاملیہ اسلامیہ پروفیسر شہپر رسول صاحب وائس چیئرون دہلی اردو اکیڈمی آپ عالمی شہرت یافتہ شائر ہیں عدیب ہیں نقاب ہیں پوری دنیا کا سفر عدبی سفر انہوں نے کیا ہے آج ہماری سٹوڈیو میں آپ موجود ہیں سر آپ کا استقبال ہے ہم خیر مکلم کرتے ہیں شکریہ سرم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور جو تعلیمی سفر ہے وہ کیسے تیہ ہوا اور وجیہ الدین سے شہپر رسول کب ہوئے اور کیسے ہوئے دیکھیں یوبی کا ایک بہت مشہور قصبہ ہے جو پہلے زرہ مردباد میں واقع تھا اب لسٹک امروحہ میں واقع ہے اس کا نام ہے بچراؤں اور اس کو بچراؤ شریف بھی کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں باون ولیوں کے مزارات ہیں باون ولیوں کے اس کی ریایت سے وہ بچراؤں شریف بھی کہلاتا ہے تو وہاں میری بیدائش ہوئیں اور سترہ اکتوبر انیس سو چھپن کو سترہ اکتوبر کا دن جو ہے اور یہ تاریخ آپ جانتے ہیں کہ سرسید احمد خان بھی سترہ اکتوبر کو پیدا ہوئے تو جو ہم علی گرہ میں پڑھتے تھے وہ وہاں سرسید بیت منایا جاتا ہے تو لوگ کہتے تھے آپ نہیں مناتے تو ہم لوگ کہتے تھے یہ کس کا ہو رہا ہے تو برحال ایک بڑے آدمی کے تاریخ پیدائش ہماری تاریخ پیدائش اتفاق سے مماثلت ہو گئے بچراؤں جو ہے وہ بڑا تاریخی اور تہذیبی قصبہ ہے پرانے زمیدار خاندان رہتے ہیں علم و عدب اور سیاست دونوں کے ادبار سے اور تصوف وہ اس کی غیر معمولی احمیت ہے خود میرے پردادہ راجی حضرت اوگر شاہ صاحب ورسی ان کے وہاں بہت بڑی خانقہ ہے اور وہ وارچیاں سلسلے کے بڑے بزرگ تھے بہت سی کتابیں ہوں لکھی ہیں اور شاعری کی روایت ان کے والد بھی شاعر تھے صاحب مجموعہ وہ خود بھی شاعر تھے ان کے شاعری کتاب بھی چپی اور ان کا وصال میری پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا تو وہ ایک روایت علم و عدب کی تو اس طرح کا قصبہ ہے کہ یہ وہ غریب بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بار وہاں تبلیغی جماعت کا بڑا اجتماع ہوا جس میں علاقوں کی تعداد میں لوگ شامل تھے اسی وقت وہاں ایک عرص بھی چل رہا تھا اور وہاں قبالیاں اور یہ سب ہو رہی تھی اور اسی وقت وہاں راملیلہ بھی ہو رہی تھی راملیلہ کا زمانہ تھا وہ تو یہ تین مختلف قسم کے پروگرام تقاریب وہاں ہو رہی تھی اور اس میں ایک اتفاق اور ہوا کہ راملیلہ کا جو اسٹیج تھا اور اس پہ شاید اس کے ہونے میں کچھ شروع ہونے میں دیر ہو رہی تھی تو کسی نے کہا بھی ایک بچہ ہے بہت اچھا بہت اس کا لہن ہے بہت اچھا وہ پڑھتا ہے گاتا ہے اس کو بلائے لیتے ہیں اتنی دیر تاکہ پبلک بور نہ ہو چنانچہ اسے کہا بھی تم کچھ گاؤ آکے تو اس نے آکے نات پڑھنے شروع کر دی تو راملیلہ کے اسٹیج پہ نات پڑھ رہا ہے تو بہت کہ یہ کام بچہ ہونے میں ہو سکتا تھا کہ ایک طرف فورس ہو رہا ہے خان کام ہے ایک طرف تبلیغ جواد کا اتنا بڑا استمہ ہو رہا ہے دوسری طرف راملیلہ ہو رہی اور اس کے اسٹیج پہ نات پڑھ رہا ہے تو وہ عجیب و غریب خواست کی بستی ہے بہرحال وہاں میری پیدائش ہوئی اور تعلیم کے سفر وہیں سے شروع ہوا بنیادی طور پر ایرث کلاس تک میں وہاں پڑھا علیگڑ گیا علیگڑ سے چلا آیا اس کے بعد لکھنا ہو گیا یہ سکسٹی ایٹ کی بات ہے نائند کلاس میں اس کے بعد پھر واپس اپنے گھر آ گیا پھر کچھ تعلیم وہاں ہوئی اس کے بعد میں نے چھ سال تک پڑھنا لکھنا چھو دیا اور ہمارے ہاں وہی کاشت ہوتی ہے کھیتی باری تو وہ کرتے تو نوکر جا کر ہیں لیکن یہ کوئی ایک آدمی دیکھنے والا اس کو ہونا چاہیے تو پانچ سال تک پھر میں نے کاشتکاری کی خود میں ٹیکٹر چراتا تھا جتائی کرتا سارے کام کرتا اور پانچ سال کے بعد جب یہ تقریب پانچ یا ساڑھے پانچ سال جب ہمارے چھوٹے بھائی اس سے چھوٹے بھائی وہ علیگڑ میں سب پڑھتے تھے اور وہ سب لوگ مجھ سے آگے نکل گئے تو پھر میں نے وہ کھیتی میں نے ایک دن اعلان کے ساب میں کل سے کھیتی باتی نکل گئی اور میں نے جا کے علیگڑ میں داخلہ لے لیا تو جس وقت میں نے بی اے فسٹیوں داخلہ لیا تو اس وقت میرا سب سے چھوٹا بھائی جو ہے وہ بی اے سیکنڈیر میں تھا اس سے بڑا جو ہے وہ ایم بی اے کر رہا تھا بی اے سی جیالوجی وہ کر چکا تھا تو یہ اور بہنے آئینے بھی دوسری ہسٹیوں میں رہتی تھے تو بہرحال یہ سلسلہ تعلیم کر رہا جب بیٹ میں رکا بھی پھر بی اے ایم اے ریگڑ سے کیا اور پی ایس ڈی جامیہ سے جو خانقہ کا جو خاندانی سلسلہ ہے وہ سلسلہ بھی بھی ہوگا خانقہ ہے ہر سال بہا عورس ہوتا ہے ایک سو کچھ ماہ عورس ابھی پچھلے دنوں ہوا تھا وہ ہندی ماہ چہت یکوم چہت پہلی چہت سے چار چہت تک چار دن وہ سلسلہ ہوتا ہے خانقہ سے آپ کا کچھ خانقہ بھائی میرے والد اس کے متولد ہے اور وہ میرے پردادہ کی خانقہ ہے تو میرا تو خاندانی بھی ہے وہ اس طرح سے اگر مجھے فس کر لیجئے اس طرح کی عقیدت بھی نہ ہو جیسے مریدین کو ہوتی ہے میں مرید بھی نہیں ہوں تو تب ہی وہ چونکہ خاندانی فنکشن ہے اس لیے ہمارے خاندان کے لوگ تو باہر سے بھی آ جاتے ہیں تو اور اب میرے چھوٹے بھائی شکیل الدین وہ اس کے متولی ہیں آج کل وہ حچ کو گئے ہوئے ہیں تو وہ سلسلہ رہتا ہے ہر سال مارچ میں کبھی شروع میں کبھی درمیان میں کبھی آخر میں اس طرح سے وہ ہندی کا مہینہ وہ آتا ہے بلکہ اس دن وہ ہوتی ہے رنگ ہوتا ہے ہمیشہ ہولی کا رنگ ہوتا ہے اس دن اسی دن وہ شروع ہوتا ہے تو پہلے دن ملا شریف اس کے بعد ایک آرنڈیا مشاعرہ ہوتا ہے اور تین دن محفل سما اور آخر میں وہ کل شریف سر آپ کے تعلیم و تربیت میں کن لوگوں کا ہاتھ رہا کل لوگوں کی سر پرستی رہی تعلیم و تربیت میں نے جو عرض کیا کہ ہمارے گھر میں علم و عدب کی فضا بہت پہلے سے تھی اور شاعری کرنے اور لکھنے اور کتاب یہ سسلہ بھی پہلے سے تھا وہاں تو میرے والد خود بڑے صاحب علم صاحب فراست اور میرے نانا جو میرے دادا بھی تھے میرے والد کے سگے وہ چجابی تھے اور خودت بھی تھے تو وہ ہمارے خانہ میں یہ سب سسلہ تھا تربیت اسی طرح ہوتی تھی اور نانمیہ کا معاملہ یہ تھا کہ کبھی وہ بیمار ہوتے تھے بخار آگیا فرس کی جائے وہ اتنے ان کے نواز سے اور پوتے اور پوتیاں تھی کہ وہ دمانے بڑھ جاتے ان کا جسم جگہ نہیں ملتی تھی کہاں دمائیں اتنے لوگ ہوتے اور وہ اس قیفیت میں فارسی کے اشار گنگناتے تھے اور پھر پوچھتے تھے کیا سمجھ میں آیا کیا سمجھ میں آیا تھا اس وقت اس وقت ہم وہ سب جانتے نہیں پھر وہ اس کا معنی سمجھاتے تھے تو اس طرح کی کیفیت وہاں تھی اور یہ سب سے سلامہ تھا اور پھر چونکہ ہم سے پہلے سے بھی ہمارے گھر کے لوگ علی گھر میں پرختے تعلیم پا رہے تھے خود میرے والی تو پڑھے وہ زبانے میرے والی کالیج کا پرنسپل انگریز ہوتا تھا وہ بلکل دوسری طرح کی چیز تھے اس کے بعد کے لوگ طبعہ مالی گھر سے پڑھے جامیہ میں میرے بڑے بھائی تو اس سے پہلے جامیہ میں تعلیم و تربیت کا جو پہلے ٹرینڈ ہوا کرتا تھا کہ اٹھتے بیٹھتے روز برنا میں اپنی بزرگوں سے گھر میں تربیت حاصل کرتے تھے سیکھتے تھے اور تربیت پوری عمر کام آتی تھی آج ہم اسکولوں پر ہیں جو اسکول میں سکھا دیا جاتا ہے وہ ہم سیکھ لیتے ہیں آخر وہ زمانہ لوٹ نہیں سکتا لیکن وہ طریقہ تو ہم اس کو لوٹا سکتے ہیں آج بھی ہمارے گھر میں بڑے بڑے زندہ ہیں وہ تربیت دے سکتے ہیں بچوں کو لیکن یہ ختم کیسے ہو گیا ہماری تحذیب کا حصہ تھا بہت سی تبدیلی آئی ہے ہمارے معاشرے میں جس تبدیلی ایک طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میں یقیناً وہ بھی آئی ہے لیکن یہ کہ بنیادی جو مکتب ہے جہاں بچہ سیکھتا ہے وہ تو ماں کی گود ہے اور اس کا گھر ہے اور پہلے تھا کہ گھروں پر لوگ اتعلیق رکھتے تھے اور وہ کئی کئی نسلوں کو سکھاتے تھے اور پڑھاتے تھے اور بنیادی طور پہ عربی اور فارسی عام طور پہ گھروں میں پڑھائی جاتی تھی تو ہمارے یہاں بھی اس حصہ تھا لیکن یہ کہ جو بزرگ خود خاصے پڑھیں لکھے تھے اور علم و عدب سے بھی ان کو ایک خاص رقبت تھی ان کی صحبت میں یقیناً بہت کچھ سوکتا سیکھتا آدمی تو علم صحبت ربط میں آپ جاتے ہیں ان سے بھی سیکھتے ہیں تو خاص طور سے قصبات میں یہ فضا رہی اس لئے وہ قصبات جو شہر نہیں ہے لیکن شہر نمہ بڑے قصبات ہیں ان کی تہذیب آج بھی آپ دیکھئے آج بھی کچھ بڑے شہر ایسے ہیں کہ وہ معلومہ ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہے لیکن ان کی فضا جو ہے وہ قصبے والی ہے تو وہاں وہ تہذیبی اناسیر آج بھی موجود آج بھی لوگ اسی طرح سے تربیت کرتے ہیں بڑے چھوٹے تربیت حاصل کرتے ہیں یقین ہے یہ بہت ہم چیز ہے اور یہ اب ہماری تہذیب چکے بدل رہی ہے تو بہت سی چیزیں ختم ہو رہی ہیں اور اس کا جو نقصان ہے یا اس کا جو احساس ہے وہ ہے لوگوں کو اور میرے خیال سے اگر وہ کسی طرح سے محفوظ رہ سکے ناظرین جیسا کہ میں نے بتایا کہ پروفیسر شہبر رسول صاحب عالمی شہرت یافتہ شاعر ہیں پوری دنیا کے بڑے بڑے مشاعروں کی آپ نے صدارت کی ہے آپ ان مشاعروں میں آپ کی شدکت رہی ہے اور اپنے لبو لہجے کے آپ شاعر ہیں جیسا کہ میں نے ایک شعر پڑھا تھا ایک شعر آر آپ کو سناتا ہوں کہ میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی وہ بھی تصویر سے نکل آیا بددعا اس نے مجھے دی تھی دعا دی میں نے اس نے دیوار اٹھائی تھی گرا دی میں نے یہ نیلے لبو لہجے کی شاعری ہے یہ اپنی شاعری ہے جسے ایڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے یہ کون شاعر ہے یہ شہبر رسول ہے جن کا یہ لہجہ ہے جن کی یہ زمین ہے اور جن کا یہ انداز ہے میں سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ شاعری کے اس پورے سفر میں آپ چونکہ خود ایک بڑے شاعر ہیں ہم اپنے ہماثروں میں ایک بڑے شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں آپ آپ اس سفر میں کوئی ایسا شاعر جس نے آپ کو متاثر کیا ہو یا جس سے آپ خود بخود متاثر ہو رہے ہیں میں سے کسی ایک آدمی کا نام دوان نہیں لے سکتا ان خاص طور سے جو ہمارے کلاسیکل شہرہ ہے اسادزہ ہے میر تقیبیر ہیں غالب ہیں اور بہت سے ایسے شہرہ جیسے بسال کے طور پر میر کا دور ہے تین بڑے شاعر ہیں سادہ ہے میر ہے درد ہے پہلی صف کے شہرہ اس زمانے میں کچھ اور بہت اہم شاعر ہے لیکن وہ صفے دوم کے شاعر ہو گئے اس لیے کہ وہ میر کا دور سادہ اور درد کا دور چنانچہ اس وقت مصفی ہے اس وقت قائم چاندپری ہے تو قائم چاندپری مجھے بہت پسند بہت اچھے شاعر ہیں مصفی مجھے بہت پسند یہ لگ بات ہے کہ میر اور سادہ اور درد کا جو پرتبہ ہے عدب میں اس کے اعتبار سے لوگوں نے ان کو صفی دوم کا شاعر کہا تو یہ تنی جو کلاسیکی روایت ہے ہماری شاعری کی آپ انہیں اگر پڑھیں بلستیاب تو یقیناً ان سے متاثر نہ ہو آدمی یا وہ اس کو پسند نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ کہ اور جدیش و عرامی بہت سے شاعرہ ایسے ہیں کہ جو انہیں پڑھئے تو آپ کو کس نہ کچھ اس سے حاصر ہوتا ہے لگتا ہے لیکن متاثر ہو کے کچھ اس طرح کا کرنے لگنا وہ میں نے کبھی کیا نہیں وہ الگ الگ بزاج ہوتا ہے لوگوں کا تو متاثر تو میں تمام کلاسیک شاعری سے ہوں فارسی کے بات شاعرہ سے ان کا کلام سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو یقیناً اس سے مرحصر ہوتا ہے آپ کے ہماثروں میں کوئی ایسا شاعر جو قابل قدر ہو میرے ہماثروں میں تو بہت شاعر قابل قدر ایک عجیب و غریب حقیقت ہے کہ پہلے اچھے شاعرہ کم ہوتے تھے اور شاعرہ دادات تو ہمیشہ سے بہت رہی ہے اس زمانے بھی شاعرہ خاصے ہیں لیکن اب اچھے شاعرہ کی دادات خاصی ہیں اور آپ خواہ یہ نہ کہہ سکیں کہ سب سے اچھا شاعر لیکن آپ یہ ضرور کہ سکتے ہیں کہ اس زمانے فلا 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 جو ہے وہ اچھے شاعرہ تو یہ ایک اس زمانے کا ایک اچھا پہلو ہے کہ اس وقت اچھے شاعرہ کی دادات ہندوستان میں پاکستان میں اور بعض دوسری جو البہدب کی بستیاں ہیں دور دراز ان میں بھی بعض اچھے شاعرہ موجود ہیں تو نام تو یہ ہے کہ فیرز بنانے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے سر تحقیق پہ تنقید پہ بھی آپ کے بہت سارے مضامین ہیں کئی کتابیں ہیں ان میں کون سے موضوعات آپ کو زیادہ دل کو لگتے ہیں جس سے آپ کا ٹیشمنٹ رہا ہو زیادہ بھارت تو زیادہ کیا ہے وہ بنیائی طور پر چونکہ شاعر ہے تو شاعری ہی سے وہ شاعری کی تنقید اور تحقیق سے جو ہے خاص تعلق رہا ہے اور یا جدید تنقید سے خاص تعلق رہا ہے خود میں نے ایک کتاب کارنامہ شاہ میں نے ترتیب دی اور ہوا یہ کہ ایک بار ایک کتاب ردی میں مل گئی اس کا نام کارنامہ شاہ تھا کچھ کٹی پٹی تھی جگہ جگہ سے میں نے دیکھا تو کوئی سعید دلوی تھے جنہوں نے اب سے تقریبا ایک سو پندرہ سال پہلے زوگ کے علام کا انتخاب کیا تھا اور اس کی شرح لکھی تھے اب شرح آپ اگل دیکھیں گے تو صاحب اقبال کی مل جائے گی غالب کی مل جائے گی زوگ کی شرح کہنی ملتی انہوں نے شرح لکھی تھی پھر میں نے اس کو پڑھا تو وہ بہت اچھی شرح تھی بہت باقول تو میں حیران تھا کہ اس کتاب پہ کہیں دکھنے ملتا یہ شرح کہنی ملتی وہ تو مجھے ردی میں اتفاق سے مل گئی پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کو چھپنا چاہیے اور خاص سے جو ہمارے پوسگیشن کے طلبہ ہیں ان لوگوں کی کام کی چیز ہیں چنانچہ میں نے اس پہ بہت محنت کی اور چونکہ کام لیٹس جو ہے زوق پر وہ تنویر احمد الوی کا انہوں نے کلیات ان کی ترطیب دی انسی پیول نے چھاپی ہے پاکستان میں بھی وہ انجمن ترقیب پاکستان سے وہ کتاب چھپی ہے اور بھی زوق پر ان لوگوں نے کام کیا میں نے سب پڑھا کہیں اس کتاب کا ذکر وہ یا وہ کتاب یا تو اس کا ذکر نے کیا گیا یا دیکھے نہیں جبکہ وہ دیلی ہی میں چھپی ہے دیلی ہی کے آدمی نے لکھی تو مجھے حیرت بھی تھی تو چنانچہ میں نے اس میں ان کا موازنہ کر کے جتنا کام بعد میں ہوئے تو اندازہ ہوا کہ کہ کہیں شیر کا ایک مصرہ بدلہ ہوا ہے کلیات میں کچھ اور ہے ان کی ہاں کچھ اور ہے کہیں آدم اس طرح بدلہ ہوا ہے کہیں لفظ بعض بدلے ہوئے ہیں تو اس طرح سے بعض مطلب یہ کہ جو کہا جاتا ہے کہ زوق کے کلام میں تبدیلی کی بعض لوگوں نے بات جس میں محمد سین آزاد جو ان کے شاگر تھے ان کا نام بھی لوگ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا کہ شاید اس طرح کا کچھ ہوا ہے بھرہ تو وہ میں نے کتاب چھاپی اس کو بہت پسند کیا گیا اور وہ ایک طرح تحقیق کا ہے تو کچھ تحقیق سے شایدی کی تنقید سے ہی دلچسپی رہی ہے اسی کے کام رہا ترکیہ ناظرین تحقیق اور تنقید کا میدان بہت وسیع ہے اس پر جتنا بھی کام کیا جائے وہ کم ہے ہم آج شہفر صورت صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہماری ہندوستان کی اور باہر کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں تحقیق اور تنقید کا جو میار ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے تحقیق آتا ہے لیکن ایک عام جو بات پھیلی ہوئی ہے کہ آج تحقیق میاری نہیں ہو رہی ہے تنقید میاری نہیں ہو رہی ہے اس سے سوال اور اس جواب سے آپ کی ست تک مطمئن ہے یا کیا کہیں گے یہ تو کچھ کچھ ڈھر رہی باتیں جو لوگ کہتے رہتے ہیں سچا یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں تھا کہ جو بھی تحقیق ہو رہی ہے تنقید ہو رہی ہے وہ سب کے سب میں آ رہی ہے مثال کے طور پر یوں بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ میر کی غزل پڑھی ہے تو پوری غزل تو اچھی نہیں ہوتا ہے سارے شہر تو اس طرح کے نہیں ہوتا ہے کچھ شہر بڑے غیر معمولی ہوتا ہے کچھ معمولی ہوتا ہے غالب کی غزل پڑھ لی ہے بلکل اسی طرح سے تحقیق کا کام بھی ہے آج بھی پہلے بھی ایسا تھا اب بھی ایسا ہے کہ کچھ کام بہت اچھا ہوا ہے کچھ کام اچھا نہیں ہوا ہے تو لوگ اپنی ایک رائے بنا لیتے ہیں وہ تھوپ دیتے ہیں بغیر سچائی کو جانے ہوئے یا اس پر کچھ محنت کیے ہوئے اس لیے کہ آج بھی تحقیق کی کئی ایسی تحصیز ایسی کتابیں ہیں جو اسی زمانے میں ہوئی ہیں جو بہت اچھی ہے جن کا نام باقاعدہ لیا جاتا ہے ذکر کیا جا سکتا ہے اور بہت سے نہیں ہوئی ہیں تو یہ کوئی کلیا نہیں ہے کہ جاتا تحقیق اچھی نہیں ہو رہی فرہا کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے بہت سے لوگ بے وجہی انہیں اتراز کی عادت ہوتی ہے وہ اتراز کرتے رہتے ہیں تو یہ سلسلہ بہت زمانے چلنا آج بھی چل رہا ہے پروفیسر شیفر صاحب نے بہت اچھی بات بتائی کہ یہ ایک عام سی رائع ہے کہ یہ کہہ دینا کہ تحقیق اچھی نہیں ہو رہی ہے اور تنقید اچھی نہیں ہو رہی ہے آج کے زمانے میں بلکہ ہر زمانے میں اچھی اور بری چیزیں آتی رہی ہیں اور آتی رہی ہیں یہ اسکولرز کے لیے یہ تربیت کے منازل ہوتے ہیں یہ ان کا وقت ہوتا ہے کہ وہ تربیت کرتے ہیں اور اپنے اسادزہ کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے اس حد تک اپنے ہمارے یہ اس وقت ابھی یہ میعار ہے آگے چل کے انشاءاللہ وہ اپنے میعار کو پہنچ جائیں گے اب ہم اسادزہ مطلب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج ہماری جامعات میں زندوں پر تحقیق ہو رہی ہے اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے ہونی چاہیے کہ ہمارا جو شعبہ ہے شعبہ اردو جاملی اسلامیہ اس میں زندوں پر تحقیق نہیں ہوتی ایسا نہیں کہ وہ زندوں سے کوئی بریشانی ہے تحقیق اس لیے نہیں ہوتی کہ آدمی کام کر رہا ہے اس کا سفر جاری ہے آپ نے تحقیق کی اور سمیٹ کر دیا آپ کو ڈگری مل گئی کل اس نے کوئی اس طرح کی چیز دیکھ دی جو بہت غیر معاملی ہے اور جو اس کے سلسلے میں اس کا ذکر ہونا یا اس پر کام ہونا بہت ضروری تھا اب وہ رہ گیا تو آپ کی تحقیق تو ادھولی رہ گئی تو اس لیے ہم زندوں پر نہیں دیتے جو لوگ پورا کام کر چکے ہیں اسی پر تحقیق کا موضوع رساج کے لیے دیا جاتا ہے تو یہ ایک وہ ہے طریقہ اور یہ سوچنے کا انداز اس میں زندہ اور مردہ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ہے کوئی آدمی اگر اپنا پورا کام کر چکا ہے تو اس پر پورے کام پر تحقیق ہو نہیں یہ بات درست ہے کہ زندوں پر تحقیق کرنے میں یہ بات تو بالکل بجا ہے کہ وہ چیز رہ جاتی ہے جو آنے والی چیزیں وہ رہ جاتی ہیں جو ابھی ہے اس پر آپ نے کر لیا آنے والوں پر مسائل پیدا ہوتے ہیں اب ہم یہ جاننا چاہیں گے جو ہمیں پہلے جاننا تھا وہ اب ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی شائری کا آغاز کب ہوا اور کن سے زیادہ آپ انسپائر ہوئے اور کچھ کلام آپ ناظرین کو سنا دیں تو زیادہ بہت ہے شائری کا آغاز تو پتہ نہیں کب ہوا کیونکہ میں پہلے کہانیاں لکھتا تھا اور ہندی میں لکھتا تھا چھپی بھی ہندی میں کب میں ہندی سے اردو میں آ گیا یہ کچھ اس کے بارے بہت واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا اور کہانی کاری جو تھے وہ شائری ہی بدل گئی اس کے کیا اسباب رہے ہوں گے تو وہ بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا لیکن اسباب یقین کچھ ہوں گے خیر تو لیکن یہ کہ میری پہلی غزل جو ہے وہ شاید انیس سو تہتر میں الجمیت میں چھپی تھی پہلی غزل سے مراد یہ ہے کہ وہ غزل پہلی نہیں دی پہلی چھپنے والی غزل جو چھپی تھی تو الجمیت ایک اخبار نکلتا تھا جو بند ہو گیا مولانا محمد عثمان فارقلیت اس کے ہیٹر تھے اور بڑا اہام اکبار تھے تو اس میں چھپی اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور بعد میں تو ہندوستان پاکستان جو بھی لیڈنگ بیکزینس تھے اردو کے سب میں میرا کلام چھپتا رہا تو اس کے بعد مضامین کے چھپنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تو یہ سلسلہ آپ سمجھئے کہ انیس سو تہتر سے جاری ہے کچھ کلام نمونے تھا کلام مجھے یاد نہیں رہتا خیر میں سنا دیتا ہوں کچھ شعر متفرق شعر میں پیش کر دیتا ہوں یہ ہے کہ ایک مطلع یہ ہے کہ میں آج میں بھی کل کے آداب دیکھتا ہوں کیا بات تعبیر آپ جانے میں خواب دیکھتا ہوں ایک اور مطلع ہے کہ ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا ایک لمحہ تھا تکلف کا صدی بنتا گیا ایک لمحہ تھا تکلف کا صدی بنتا گیا یا وہ کچھ اشار جو عام طور پر لوگ میرے پڑھ دیتے ہیں مجھے بھی یاد ہو گئے تو میں پڑھ دیتا ہوں مطلع یہ ہے کہ بدعا اس نے مجھے دی تھی دعا دی میں نے بدعا اس نے مجھے دی تھی دعا دی میں نے اس نے دیوار اٹھائی تھی گرا دی میں ایک شعر اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ انا میری اڑاتی مجھ کو اس سے پہلے کہ انا میری اڑاتی مجھ کو خاک مٹھی میں بھری اور اڑا دی میں نے اس نے سہلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی اس نے سہلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی اسی کاغذ سے مگر نہ بنا دی میں نے تو یہ کچھ اشار جو مجھے یاد آئے میں نے پیش کر دی اب کے بھی ایک آندھی چلی اب کے بھی سب کچھ اڑ گیا اب کے بھی سب باتیں ہوں لیکن ہوا کچھ بھی نہیں یہ سرافی کا شعر ہے سرم یہ جاننا چاہیں گے کہ آج ایم اے کے جو طلبہ ہیں وہ کمپیٹیٹیو اگزام دے کر کے فوراں پیجڈی میں آ جاتے ہیں جبکہ اس سے پہلے تنقید اور تحقیق کے میدان سے وہ روشناس بھی نہیں ہوتے انہیں کوئی علم نہیں ہوتا کی تحقیق کیسے ہوتی ہے لیکن صرف اس اگزام کے بنیاد پہ وہ پیجڈی کرنے آ جاتے ہیں اور مقام اچھا بہت نہیں ہو پاتا ہے بہت ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں تو آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے کیا ہونا چاہیے کیا ان کو اس اگزام کے طلبے غیر کسی تیاری کے آ جانا چاہیے یا ان کو کچھ ورکشاپ کرانا چاہیے کچھ ٹریننگ پلیڈیم کی ہونی چاہیے نہیں ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں بی اے میں بی اے کے لیل پر تنقید کا بازابتہ ایک پیپر بڑھایا جاتا ہے کم سے کم جو بی اے کر کے جا رہا ہے اس سے اتنی شد بود ہونی چاہیے کہ تنقید کیا ہے تنقید کسے کہتے ہیں اور تنقید جو ہے اس کا کیا میار ہو کیا لویہ ہے اس کے کتنا اسے بتا دیا جاتا ہے اے میں کے لیول پر تو بازابتہ تنقید پڑھائی جاتی ہے اور تنقید کے تمام نظریات اور دبستان اور تنقید فی الوقت کیا ہے اس سے پہلے کیا روایت کیا ہے اس کی اس سے وہ واقف ہو جاتا ہے تحقیق کا بھی بازابتہ ایک پیپر پڑھائی جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایم بے آدمی کر لے اور وہ تنقید اور تنقید سے واقف نہ ہو یہ چیز ہے دوسری بار ریسرچ کے تعلق سے آپ پوچھ رہے ہیں تو ہمارے یہاں ایم فل ہیں اور ایم فل جو ہے وہ ایک طرح سے تحقیق کی ٹریڈنگ ہی کا پروگرام ہے پورا ڈیٹھ سال اس میں ہوتا ہے جس میں ایک سال کورس ورگ کرتا آپ بھی اور چھے مہینے میں وہ اپنی تحقیق کا مقالہ لکھتا ہے تو وہاں اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد وہ پیزلی میں جاتا ہے تو میں نے خیال سے یہ کافی ہے لکھنا بھی سکھ جاتا ہے وہ اور تحقیق کے جو جو میار ہے اور تحقیق کے جو بنیادی ذابطے ہیں جو اصول ہیں اس سے واقف ہو جاتا ہے تو میں نے خیال سے یہ اتنا کافی ہے اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی نئی لکھ رہا ہے یا اچھا نیترہا ہے یا خراب لکھ رہا ہے یا اس کی تحقیق کا وہ میار نہیں ہے تو یہ مسائل بالکل دوسرا ہے اور اس میں ایسے بھی مچے آتے ہیں ایسے بھی سٹوینٹ آتے ہیں جو بڑے خیر معمولی ہوتے ہیں بھائیت خیر علمان آدمی جب بھی یہ کہ تعلیب المتہان نہیں کرو اس وقت انہوں نے آتش کے کلام پر مقدمہ لکھا تھا اور وہ نیاز فتیپوری کے رسالے نیاز صاحب کا یہ رسالہ تھا نیاز صاحب بیشتر مضامی نیاز خود لکھتے تھے یا بہت اہم جو اس وقت کے لوگ ان سے لکھواتے تھے وہ ہما ہوں ایرے غیر سے نہیں اس میں چھپتا تھا لکھتا تھا لیکن وہ بھی یہ کہ تعلیب انتے ہیں جب جب نیاز صاحب علیگر آئے اور رشیدوں صدیقی 103 تھے انہوں نے کہا کہ بھائی میں خیر رمان آزمی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا ہمارے چوبے میں تو کوئی نہیں ہے اس نام کے کوئی انہوں نے کہا ہمارے چھپا ہے تو انہوں نے کہا وہ کون ہے جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ بی اے کا ایک تعلیب انہوں نے بلائے گا اچھا یہ ہے اور ان کا مزون نگار میں چھپا تھا تو ایسے تعلیب انہوں نے ہوتے ہیں تو یہ یہ تو تعلیب انہوں نے بھی مرحصر کرتا ہے لیکن بہرحال وہ اس کا جو جس طرح ہونا چاہیے جو ٹریننگ ہونی چاہیے وہ اس طرح ہو سکتی جس طرح جیس طرح بڑھائی سے کچھ یورسٹیز میں کوئی جہوں اوپر یہ بھی عجلت پسندی بھی ہے جو آپ بتا رہے ہیں جس کے طرح اشارہ کر رہے ہیں اور وہاں بہت سے مسائل ہیں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ استاد مطرم پروفیسر شہفر رسول صاحب دہلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین ہے اور ہندوستان کی تمام اکیڈمیوں میں دہلی اردو اکیڈمی کا جو کردار ہے وہ فعال کردار ہے وہ اہم کام انجام دے رہی ہیں سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے دور قیادت میں دہلی اردو اکیڈمی میں کیا نمائی کام ہوا اور مزید کیا آپ الگ سے کچھ کرنے جا رہے ہیں دیکھئے ہر آدمی کہتا ہے کہ نیا کیا کریں گے الگ سے کیا کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہی پوری طرح سے ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے تو دہلی اردو اکیڈمی آج سے نہیں پہلے سے بہت کام کرتی ہے اور اتنی چیزیں کرتی ہے مختلف لیول پر وہ کہ بہت سی اکیڈمی بلکہ زیادہ تر اکیڈمی وہ سب چیزیں اس طرح سے نہیں کریں گے لوگ صرف مشارعہ کرنا اور چند اور سبنار کر لینے کو سوچتے کہ اکیڈمی کام یہی ہے تو اردو کی ترویج کے لیے اور لیٹریچر کا ذوق پیدا کرنے کے لیے لوگوں میں وہ اور بھی مختلف نویتوں کام کی جاتے ہیں وہ سب اردو اکیڈمی کرتی ہے اردو اکیڈمی لیٹریسی سینٹر بھی اس کے ہیں سیکلوں کی تعداد میں پوری دلی میں اردو اکیڈمی سارٹیفیٹ کورس بھی چلاتی ہے اردو اکیڈمی کتابی بھی چھاپتی ہے اردو اکیڈمی اس طرح کے پروگرام مشاہریں اس سے ہمناس بھی کراتی ہے مونوگراب بھی چھاپتی ہے لیکچرز بھی کراتی ہے اور جو لوگ بہار سے بہت اہم لوگ آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بعض پروگرام یعنی اس مخصوص آدمے کے ساتھ بھی ارینج کرتی ہے تو اس طرح کی بہت سی مصروفیات وہ رہتی ہے اس میں خاص طور پر جیسے جشن جمہوریہ کا مشاہرہ جشن آزادی کا مشاہرہ ان کے ایک خاص حیثیت جشن جمہوریہ کا مشاہرہ لالکلے میں ہوتا ہے لالکلے کے مشاہرے کی ایک تاریخ ہے اور ایک تصریح ہے اس کی وہ ہوتا ہے اس کے ایک جشن وراست اردو پہلے وہ اردو وراست میلہ کے نام سے ہوتا تھا اور لالکلے کے سامنے ہوتا تھا ہم نے اس کو تو اس کا وینو چینج کیا اور کناٹ پلیس کے سینٹر پارک میں کرنا شروع کیا اس کا نام بھی بدلا بن بھائی میلے تو عام طور پر گاموں میں ہوتے ہیں شہروں میں کہاں میلے ہوتے ہیں تو اس کا ہم نے جشن وراست اردو اس کا نام رکھا اور وہ چھین ہوتا ہے بڑے مہمانے بہتا ہے آپ دیکھئے کہ بڑے بڑے فنکار بعض جگہوں پر جیسے بمبی ہے بہت طرح کہ بہت اہم فنکار رہتے ہیں تو بمبی میں یہ کساب جشنے وراست اردو میں کون جا رہا ہے کس کو بلائے جائے بڑے بڑے فنکار یہ چاہتے ہیں یہ حیثیت دو سال میں اس کے ہو گئی ہے وہ فیس بک پر لائیو رہتا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں اردو کے شغو شغف والے لوگ رہتے ہیں وہ وہاں سے فون کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور اپنا فیڈبیک بھی دیتے ہیں مجھ سے فون پر بات کرتے ہیں یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ساگی یہ کیا ہو رہا ہے ایسا تو کبھی ہوتا نہیں تھا اپنے کا نہیں ہوتا تھا لیکن اب ہونے لگا ہے اچھا تجربہ اس طرح کا تجربہ ہے اس سال بھی انشاءاللہ وہ ہوگا تو بہت سی چیزیں ہم نے بدلی ہے بعض ڈھرے کی چیزیں چل رہی تھیں اس میں بعض تبدیلی کیا ایسی کہ نئے لوگوں میں تھوڑی سی اس کے لیے دلچسپی پیدا ہو وہ اس کی طرف آئیں اور جو ہمارا مقصد ہے وہ کسی طرح کامیہ ہو وہ لوگ ہمارے پاس نہ آئیں تو ہم ان کے پاس پہنچیں بہرک کسی طرح سے بھی اردو کی ترویج اردو کی ترقی ہونی چاہیے سر اردو اکیڈمی کی طرف سے اس کا جو رسالہ ہے ایوان اردو وہ دیگر تمام اکیڈمیوں میں جیسے بہر اردو اکیڈمی کی نکلتا ہے کلکتہ سے نکلتا ہے اور جو گنسو بھی نکلتا ہے اس کا میار کچھ الگ ہے اور کافی اچھا رسالہ نکلتا آسانی سے چیزیں نہیں چھپتی ہیں اور چھان پٹک کے لوگ چھاپتے ہیں اس میں بہت ساری بیسے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں تو اس اعتبار سے ایک اہم رسالہ ہے لیکن آج کل بغیر ادارت کے چل رہا ہے وہ اس تعلق سے کچھ آپ نے سوچا ہے بغیر ادارت کے تو نہیں چل رہا اس میں واقعہ اعلانیا کوئی مدیر نہیں ہے مدیر کی جگہ پہ اسیمہلی جو سیکریٹی ان کا نام چھپتا ہے نگران کے طور پہ میرا نام اس میں چھپتا ہے لیکن میں نے اس میں کچھ تبدیلیاں کی آنے کے بعد میں نے پہلے تو یہ کہا کہ جو بڑے عدیب ہیں بڑے شاعر ہیں وہ کیوں لکھیں آپ کے رسالے میں آپ وہ پانسو ایک ہزار روپے جو دیتے ہیں اس کے لئے دکھیں لکھے گا نہیں تو بہتر یہ ہے کہ جو بہت اہم لوگ ہیں ان کو خطوط لکھیں ان سے تقاضی کیجئے کہ ہمارے رسالے کے لئے آپ دیجئے اور رسالے کا اگر ایک خاص میار ہے اور رسالہ اگر بغیر کسی گیپ کے تواتر کے ساتھ چھپتا ہے تو لوگ اس کے طرف متوجہ ہوں گے اور اچھے لوگ رکھیں گے تو اس کا میار بھی یقینہ ملند ہوگا تو اچھے لوگ تو اس میں پہلے سے لکھتے تھے لیکن بعض چیزیں بعض شاعری اس میں جو آتی تھی میں نے تھوڑا سا اس پہ خطغن لگایا میں نے کہا کہ نہیں تو میں بہت سی چیزیں اس کی دیکھتا ہوں مجھے بھیجتے ہیں مجھ سے مشورہ کرتے ہیں اس کے بعد میں اس میں چھاپتے ہیں تو ایک تو خوبی اس کی یہ ہے کہ وہ بالکل جو ایک تاریخ تہہے اسی میں چھپتا ہے اور سالوں سے چھپ رہا ہے اور اچھے خاصہ پورے ہندوستان میں ہندوستان سے باہر بھی رسالہ جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب بڑے ہمارے عدیب اور آئٹر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں کیونکہ ان سے کہا گیا کے لکھئے ہیں آپ نہیں کہیں گے تو اس سے کیا ضرورت پڑی وہ آگ کے لئے لکھئے ہیں تو بہرحال خوش بھی ہوئے ہیں مجھ سے بہت سے لوگوں نے ذکر کیا کہ ساں اور پاس خطایا اکیڈمی کا ہمیں اچھا لگا اور ورنہ ایسا لگتا ہے کہ ساں لکھنے والوں کو پوچھتا ہی نہیں اپنے آپ اپنی چیز ہمانے کے لئے بہتی رہی ہیں تو ایک یہ روایت کا اس میں ایک داگ بیل پڑی ہے اور میرے خواہد سے آگے بھی رہے گا تو بچوں کا رسالہ ہے اومنگ بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے اردو کا کوئی بڑا عدیب ایسا نہیں تھا جو اچھک لینا لکھتا ہوں اسماعیل میٹھی اور افسر میٹھی اور شفید نیہ یہ پرانے ان کے لوگ ذکر آپ کریں لیکن اللہ میں اقبال نے لکھا فیض امد فیض نے لکھا کوئی بچہ نہیں جس نے بچوں کا عدب نہ لکھا ہو اور بچوں کا عدب لکھنا جو ہے وہ کوئی معاملی بات نہیں ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ کوئی چھوٹی تھی بات ہے اور وہ نہیں لکھتے یا اگر کچھ تھوڑا بہت لکھا تو دوسری طرف چلے گئے تو ایسا نہیں ہے بچوں کا عدب لکھنا بڑی بات ہے اور لکھنا چاہیے اور امنگ میں بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھے لوگوں سے لکھا جائے اچھی چیزیں آئے اس لیے کہ طروع کی تربیت بھی تو ہوتی ہے اور ہمارا رسالہ بچوں کا رسالہ بڑی تعداد میں آن دیکھئے تو وہ ہراست میں جاتا ہے آندھر پردیش میں جاتا ہے کرناٹک میں بھی جاتا ہے یغپی میں سب سے کم جاتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کن صوبوں کے لوگ یا بچے خاص طور پر وہ اردو پڑھنا ہے اس لیے کہ بچوں کا رسالہ اگر کسی تعداد میں مان جاتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ بچوں میں اردو کا ذوق ہے تو انہیں علاقوں میں اردو کا ذوق یوپی سے کم سے کم بہت زیادہ ہے اور یہ خوشی کی بات ہے کہ بہرحال ہزاروں کی تعداد میں رسالہ جاتا ہے لوگ پڑھتے ہیں آپ نے ترقی پسند کا دور دیکھا جدیدیت مہاباد جدیدیت کا ان ادوار سے گزرنے کے بعد اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت سے شائری کر بھی رہے ہیں تو تینوں دور میں آپ نے شائری کی ہے آپ اپنے آپ کو کہاں فٹ محسوس کرتے ہیں یا کہاں بہتر محسوس کرتے ہیں کہ میں اس فکر کا شائر ہوں یا اس فکر کا ہوں دیکھیں میں کوئی تھپا جو ہے وہ کسی شائری پہ لگا دینا جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا اور میں نے خود کبھی اس سب کام نہیں کیا ترقب بسند شائری ہے جدید شائری ہو محباد جدید شائری ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شائری کو بنیاری طور پر شائری ہونا چاہیے خواہ وہ ترقب بسند ہو محباد جدید ہو جدید ہو یا یہ تینوں نہ ہو لیکن بنیاری بات یہ ہے کہ شائری نہیں ہونا چاہیے اب اس کے چکر میں ترقب بسندی کے اور فلاں کے ہونے جو لوگ کوشش کرتے ہیں تو وہ ترقب بسند ہو جدید МУЗЫКА محباد جدید ہو ہو جاتے ہیں کہ شاہر نہیں رہتے ہیں تو بلیائی طور پر شہری کو شہری ہونا چاہیے وہ خواہ جدید ہو جدید ہو یا نہ ہو میں نے تو سلسلیم کچھ شہر بھی کہایا ایک ہی غزل کے یہ ہے کہ جدید کیسے تھے ماباد کے جدید ہے کیا جدید کیسے تھے ماباد کے جدید ہے کیا کہاں کے بیج یہ کن مٹیوں میں بہتے ہیں کہاں کے بیج یہ کن مٹیوں میں بہتے ہیں اور دوسرا شہریہ ہے کہ روایتوں کو کترنا نہیں تراشنا تھا روایتوں کو کترنا نہیں تراشنا تھا مگر یہ ناقضان کس گل ستا گت ہوتے ہیں روایتوں کو کترنا نہیں تراشنا تھا مگر یہ ناقضان کس گل ستا گت ہوتے ہیں تو یہ جو رویہ چل رہا ہے اسی کی طرف اس میں وہ اشارہ ہے اور بھی اس طرح کے دو چار اشار کہیں دوسری غزلوں میں میرے یہ آئے ہیں تو میں نہیں اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی جو ہے کسی خاص جو ہے وہ انداز کا شاعر ہو جائے یا عدیب ہو جائے اور اس پہ زور بھی دے شاعر 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 کو شاعر ہونا چاہیے وہ ترقی پسند جدید نماز جدید ہو یا نہ سر یہ بھی آدمی کے زمانے میں کیا ایک عرصے سے چلا آرہا ہے کہ جو عدب کی دنیا کا شاعر ہے یا وہ ہم یہ کہیں کہ جو بہت اچھا شاعر ہے اس کو عدبی شاعر مشاعرے سے ہم اس کو کار دیتے ہیں پھر بڑے بڑے مشاعرے میں نہیں بولا جاتا اب بڑے بڑے مشاعروں میں وہ لوگ جاتے ہیں جو صرف مشاعرے کے شاعر ہیں اور عدبی محفیلوں میں وہ شاعر نہیں آ پاتے جو مشاعرے میں بھی جاتے ہیں تو یہ جو خانہ بندی ہے دو خیموں میں لوگ بڑھ چکے ہیں آپ نے بھی عدبی مشاعروں کے علاوہ اس طرح کے جنرل مشاعرے میں آپ کی شرکت رہی ہے تو یہ جو خانہ بندی ہے اس تعلق سے آپ کیا گئیں گے یہ خانہ وندی بھی بے وجہ کی ہے بنیادی بات تو وہی ہے کہ شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن ایک اور چیز جس کے طرف آپ نے اشارہ کیا کہ مشاعرہ جو ہے وہ کسی زمانے میں ایک عدبی اور تہذیبی ادارہ تھا وہاں شعر سننے اور شعر کی تفہیم کرنے کی جو صلاحیت آدمی پیدا ہوتی تو وہ اپنی جگہ لیکن نشست و برخواست کے گفت و شنید کے آداب بھی وہاں سیکھتے تھے کس طرح بڑوں کے سامنے بیٹھنا ہے کس طرح بولنا ہے کس طرح بات کرنی یہ بھی تھا اور بڑے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں ان کی اس طرح تربیت ہوتی ہے تو یہ چیز کسی حد تک کم ہو گئی ہے اور مشاعرہ اس وقت انڈسٹری بن گیا ہے چنانچہ کچھ شاعر جو ہیں وہ عدبی اور غیر عدبی چھوڑی ہے کچھ پروفیشنل شاعر بن گئے وہ کچھ شاعر ہیں کچھ پروفیشنل شاعر ہیں اس میں اور بہت ساری چیزیں بھی اس کے ذمہ میں آتی ہیں جس کا ذکر کرنا میرے خالق سے تذیعہ اوقات ہے تو اس کا ذکر نہ کیا جائے تو بہتر ہے لیکن یہ کہ عدبی شاعر اور غیر عدبی شاعر عربی غیر عدبی ہے تو شاعر کیسے ہوگا پھر وہ اس کا عدبی ہونا تو ضرور ہی ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ پہلے کہا بھی تھا کسی مزائیہ شاعر نے کہ آواز کی پٹری پہ غزل دور رہی ہے تو کچھ لوگ گانے کی وجہ سے شاعر ہو گئے اور کچھ لوگ شاعر ہے ہی نہیں بلکہ وہ شاعر بنے ہوئے ہیں تو یہ اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں اور جو مشاعرے کے ساتھ بھی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے فیض احمد فیض بھی مشاعرے میں پڑھتے تھے اقبال نے بھی مشاعرے میں پڑھا اور شہریار بھی اس زمانے میں تھے مشاعرے میں پڑھتے تھے ہم نے اور بھی زفر اقبال کو بھی مشاعرے میں پڑھتے تھے اور اس زمانے میں بھی بہت سے ہمارے دوست ہیں ہم بھی کبھی کبھی نکتلیف مشاعروں میں جاتے ہیں تو مشاعرے میں جانا شہر پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن مشاعرے کو اپنا پروفیشن بنا لینا اس کے ذریعے جو ہے جس طرح کے وہ پرفورمس پیش کرتے ہیں لوگ وہ سب کرنا برخالد وہ مایوب آتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے اور اس نے مشاعرے کی جو تحزیب کی سر موجودہ جو شعری منظر نامہ ہے بہت کم ایسے لوگ چھپتے ہیں اور مشاعروں میں نظر آتے ہیں جس سے ایسا لگ رہا ہو کہ شعری اچھی شعری ہو رہی ہے یا کم از کم بہت اچھی نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شعری کر رہے ہیں شعری کے منظر نامے پر یہ کہا جا سکے کہ ہاں آج شعری ہو رہی ہے لیکن ایسا بہت دیکھنے کو نہیں ملتا نئی نسل میں ہمیں مایوسی نظر آتی ہے مایوسی تو اچھی بات نہیں ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ نئی نسل میں کوئی شوق و شغف نہیں ہے یا اچھا شعری لوگ نہیں کہہ رہے ہیں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ کئی شعری آپ کو متوجہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں اس وقت اچھی شعری ہو رہی ہے کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کی ویسے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ نئے لوگوں میں شعر کا ذوق نہیں ہے یا وہ شعر نہیں کہہ رہا ہے یا وہ بہت خراب شعر کہہ رہا ہے اور بہت واضح ہو کے کوئی چیز سامنے آ جائے تو اس کے لئے کہ وقت لگتا ہے تو بلکہ سے نئے لوگوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ان سے توقع رکھنے چاہیے اور کئی نئے شعرہ آتی ہیں سامنے جو ان کو سنیے تو اندازہ ہوتا کہ ہاں ہے ان کے ہاں کوئی چمک ہے اور یہ کوئی گونج ہے جو کبھی آواز بنے گی اس کے امکانات بھی نظر آتے ہیں تو بہت تو مایوس نہیں ہوں نئے لوگوں سے اور نئے شعری سے اصری منظر نامہ جو ہماری شعری کا ہے وہ مایوس کو نہیں ہے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اسی کے ساتھ میں استاد محترم پروفیسر شیفر رسول صاحب کا متشکر ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین اسی کے ساتھ خان رزوان اور غلام نبی کمار کو اجازت دیجئے لیکن یاد رہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنے کمنٹ سے اپنے رائے سے بھی ہم نوازیں بہت شکریہ اللہ حافظ